ویلکم ایٹ دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائیس بیگ 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 بریکنگ نیوز بھائی شوکنگ نیوز ایند سیڈ نیوز فور سالار ایند پربھاس فینس ایند گونڈ نیوز فور ڈنکی ایند شاروک خان فینس اب آپ بھی پوچھیں گے کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا تو بھائی ایسا ویسا نہیں بہت ہی بڑا کچھ ہوا ہے بہت سے لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا جن کو نہیں پتا ابھی پتا لگنے والا ہے اور میں جیسے شوک ہوں آپ بھی شوک میں ابھی جب یہ نیوز پڑھ رہا تھا میری آنگے کوئی میں نے کہا بھائی یہ کیسے کیوں ہو گیا پہلی بتا دو نیوز ہے شوز کو لے کر آپ کو پتا ہے جب سے یہ نیوز آئی کہ بھائی ڈنکی ورسے سالار کا کلیش ہے تب سے ہم ایک ہی بات میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بھائی سب کس فلم کو کتنے شوز ملے گے دیکھو ایک بات میں آپ کو پہلی ہی بتا دو ساؤتھ کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ڈنکی صرف ایک لینگویج میں آ رہی ہے ہنڈی لینگویج میں سالار پین انڈیا فلم ہے اب سالار بھائی ساؤتھ میں چلے گی چلے گی ساؤتھ کے اندر اس کو شوز ملنگ ملیں گے بٹ یہاں پر سوال یہ تھا کہ بھائی ہنڈی بیلڈ کے اندر نورتھ انڈیا کے اندر دنکی کو کتنے شوز ملیں گے سالار کو کتنے شوز ملیں گے ٹھیک ہے لگ بگ ہفتہ ڈیڑ پہلے یہ اوفیشل اناؤنسمنٹ آ گئی میکرز کی طرف سے ڈسٹریبیوٹرز ایکزیبیٹرز سب کی طرف سے کہ بھائی جو بھی نورتھ انڈیا کے اندر شوز ہیں ملٹی پلیکسز پہ ملٹی پلیکسز مطلب پی وی آر آئینوکسینے پولیس میراج وغیرہ جتنے بھی ملٹی پلیکسز ہیں وہاں پر لگ بگ 46% شوز ملیں گے بھائی ڈنکی کو 30% شوز ملیں گے سالار کو باقی 25% شوز ایکوامین کو سو آن سو آن یعنی کہ نیوز یہ تھی کہ سالار کو بھی نورتھ انڈیا میں شوز ملیں گے بٹ سین کیا ہو رہا تھا سین یہ ہو رہا تھا کہ ابھی ڈنکی کی کل 21 کو ڈنکی نے ریلیز ہونا ہے تو کل کی بھائی سب ڈنکی کی ایڈوانس بکنگ چل رہی تھی سیم سالار کی بھی جس دن سالار نے ریلیز ہونا ہے 22 کو 22 کی بھی ایڈوانس بکنگ چل رہی تھی بٹ پرسوں فرائی ڈے والے دن فرائی ڈے والے دن یعنی کہ جس دن ڈنکی کا ڈے 2 ہے سالار کا ڈے 1 ہے اس دن نورتھ انڈیا کے اندر کتنے شوز پر سالار چلے گی کتنے شوز پر ڈنکی چلے گی جی آنناؤسمنٹ نہیں ہوئی تھی اور ایون تک کے ابھی تک ابھی تک بھائی سب فرائی ڈے والے دن کی بکنگ ہی اوپن نہیں کی گئی تھی ملٹی پلیکس چینز کی طرح سے پی وی ایڈوانس بکنگ چل رہی تھی اور سالار کی بھی سالار کی بھی ڈے وان کی بکنگ چل رہی تھی بٹ ساؤت میں یعنی کہ ساؤت کے اندر پی وی ایڈوانس بکنگ نہیں چل رہی تھی ٹوئنٹی سیکنڈ کی کیوں میکرز نے ہول کر کے رکھا تھا کہ کس کو کتنی شوز دینے ہیں فرائیڈے والے دن ناؤ شوکنگ نیوز آئی نیوز یہ آتی ہے کہ جو پی وی آر آئینوکس اینڈ میراج سینما ہے اور ان کی جتنی بھی سنگل سکرینز یہ تین یہ دو نیشنل چینز پی وی آر آئینوکس سینے پولیس نہیں ہے پی وی آر اور آئینکس آئینوکس اور اس کے ساتھ میراج سینما انہوں نے دیسائیڈ کیا ہے کہ یہ لوگ فرائیڈے والے دن یعنی کہ ٹوئنٹی سیکنڈ آف دیسیمبر کو جس دن ڈنکی کا ڈے ٹو ہے اس دن سارے کے سارے نورتھ انڈیا کے اندر جو شوز ہیں وہ ڈنکی کو دیں گے سالار کو ایک شو بھی نہیں ملے گا یہ اوفیشلی اب بھی اناؤنس ہوا ہے اب بھی جیسی اناؤنس ہوا میں نے آپ کو بتایا ملہب لگ بھگ گھینٹہ پہلے یہ اناؤنس ہوا ہوگا کہ بھائی بی وی آر آئینوکس سینے پولیس انکلیوڈ نہیں ہے بی وی آر آئینوکس اس کے بعد میراج سینما اور کچھ سنگل سکرین انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فرائیڈے والے دن یعنی کہ کل ڈے ون ہے تھرسڈے ہے پرسو فرائیڈے والے دن جس دن سالار کا ڈے ون ہے اس دن صرف اور صرف نورتھ انڈیا ہندی بیل کے اندر ڈنکی کو شوز ملیں گے سالار کو ایک شو بھی نہیں ملے گا یہ نیوز آئی اور اس نیوز کے بعد جو بھائی صاحب تماشا ہوا یعنی کہ کل ایک تو بوال کل ہوا تھا کون سا بوال جب نظام میں بوکنگ اوپن ہوئی سب کی آنکھیں کھل گئی انڈسٹری ہل گئی بٹ آج انڈسٹری زیادہ ہلے گی کیونکہ جب بھائی صاحب یہ پی وی آر آئینوکس اور میراج سنمر کی یہ نیوز آتی ہے اس کے بعد جب جیسی پتا چلے نا ڈارلنگ پر بھاس کے فینز کو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ہیش ٹیک یوز گیا ہیش ٹیک بوائکوٹ پی وی آر آئینوکس ٹویٹر کی اوپر یہ ٹرنڈ کر رہا ہے اور کرتے ساتھ بھائی صاحب پی وی آر آئینوکس کے بھائی جو شیرز ہیں وہ اتنی بری طرح سے گی رہے ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا جی ہاں پی وی آر آئینوکس کے شیرز بہت بری طرح سے گی رہے ہیں اچھا سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات جو میں سو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اچانک سے یہ پی وی آر آئینوکس اور میراج سینمر نے ایسا کیوں کیا جبکہ پہلے ابھی تک یہی نیوز تھی کہ بھائی دونوں کو شوز ملیں گے جی ہاں تو ابھی یہ نیوز سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ کل رات کو یعنی کل رات کو شاروک خان نے خود پی وی آر آئینوکس کے جو سی ای او ہیں اجے صاحب ان سے کال پہ بات کی سب کچھ دسکشن کی اور پھر اس کے بعد یہ نیوز آئی ہے اب شاروک نے کیا بات کی مجھے نہیں پتا بٹ میں اتنا ضرور بھائی صاحب دیکھو سب کو پتا ہے میری جتنے فالورز ہیں سب کو پتا ہے میں شاروک کا کتنا بڑا فین ہوں بٹ یہ غلط ہے بھائی یہ صاف صاف غلط ہے مطلب آپ دوسری فلم کی باکس آو اس کلیکشن کو روکنا چاہتے ہو صاف نظر آ رہا ہے ایون کی شاروک کو تو بولنا چاہیے کہ بھائی دوسری فلم ہے کوئی بات نہیں ہم اس فلم کو بھی دیکھیں گے انجوائی کریں گے جیسے پرشانت نیل نے بولا میرا بھائی پرشانت نیل بھائی سالار کا ڈائریکٹر وہ بندہ بول رہا ہے کہ میں خود ڈنکی دیکھنے جاؤں گا خود ڈنکی دیکھنے جاؤں گا خیر اچھا سبر کرو سین یہ ہوا کہ بھائی جتنے بھی ڈارلنگ پر بھاس کے فینس تھے انہوں نے ہیش ٹرینڈ کر آیا ہیش پی وی آر آئینوکس بوئی کارڈ پی وی آر آئینوکس اور اتنا لیول کا وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ایک تو یہ دھچکہ لگا پی وی آر آئینوکس کو دوسرا جو بھائی سین ہوا ہے میں کہتا ہوں امبلے فلمس نے کمال کر دیا سینریو یہ تھا کہ ابھی تک سالار کا جو ڈے ون ہے ٹوینٹی سیکنڈ یعنی کے پرسوں اس دن کی بھائی پی وی آر آئینوکس میراج سینما کی ساؤتھ میں بوکنگ چل رہی تھی جی ہاں نیشنل چینس جو ہیں اس کی ساؤتھ میں بوکنگ سٹارٹ تھی بس نورتھ میں نہیں تھی اب ساؤتھ سے بھائی ساب آل موسٹ لگ بک ستر اسی ہزار ٹکٹ سے سولڈ اوٹ کر چکی تھی نیشنل چینس پی وی آر آئینوکس اور بھائی میراج سینما جی ہاں ڈے ون کی سالار ڈے ون کے اندر سالار کے جو نیشنل چینس ساؤتھ سے ساؤتھ سے بھائی ساب لگ بک ستر اسی ہزار ٹکٹ سولڈ اوٹ ہو گئے تھے بٹ اومبالے فلمز نے بولا ہم ان کو ہولڈ کر رہے ہیں ییس اگر بی وی آر آئینوکس میراج سینما ہمیں ڈے ون کے اندر نورتھ انڈیا میں شوز نہیں دے گا تو ہم ڈے ون کے اندر کیا بھائی ساب ٹوٹل ہی اپنے جتنی بھی ہمارے نیشنل چینس ادھر پی وی آر آئینوکس یا پھر جو بھی ہے ہم ادھر ساؤتھ میں لگنے ہی نہیں دے گے اوئے ہوئے بھائی اس کے بعد جو پی وی آر آئینوکس کو نقصان ہونے والا ہے میں کہتا ہوں وہ سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی یار ایمیجن کرو ایمیجن کرو سالار پاور فل پاور فل فلم نکل آتی ہے پوزیٹیو ریویوز آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کوئی ایمیج یار بھلی چلو ہنڈی میں کولیکشن نہ کرے لیکن ساؤتھ میں وہ اتنی باپ لیول کولیکشن کر لے گی کہ اس کے آس پاس کوئی ٹک نہیں پائے گا تو سوچو جب اتنی بڑی فلم نیشنل چینس میں نہیں ریلیز ہوگی تو نیشنل چلو سالار کا تو نقصان ہو گئی ہوگا لیکن بھائی ساب نیشنل چینس کا کتنا نقصان ہوگا میکرز نے ابھی ہولڈ کر لیا میکرز نے پولا کہ بھائی ساب پی وی آر آئینوکس اڈ میراج سینما نے ابھی تک ڈے ون کے بھائی ساب ساؤتھ ریجن میں جتنی بھی ٹکٹ سالڈڈڈ کی ہیں سب کو ہولڈ پہ کرو اسی ہزار پلس ٹکٹ سالڈڈڈ تھے ایک لاکھ ہونے والے تھے اگر یہ لوگ ہمیں جنہیں کہ پرسوں فرائیڈے والے دن نورتھ انڈیا کے اندر بھی شوز دیتے ہیں دین ساؤتھ بھی چلے گا نہیں تو نہیں چلے گا یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے بھائی پی وی آر آئینوکس کو اتنا بڑا ان کے شیر ساب دیکھئے گا آپ لوگ ڈر جائیں گے کہ اس طرح گرے اس طرح گرے ہیں میں اگر دارلنگ پرواز اس نے دھوم مجھا کے رکھ دی ہے سو ناؤ یہ سارا معاملہ آج شام تک یا کل صبح تک سیٹ ہو جائے گا اگر تو سالار کو مان لیتے ہیں اگر تو سالار کو ڈے ون کے اندر بھائی صاحب نورتھ انڈیا میں ہندی سے ریلیز نہ کیا گیا نیشنل چینز میں دین افکورس میں اتنا ضرور بولوں گا سالار بہت بڑے خطرے میں ہوگی ریزن سالار کو لگ بک ستر سے اسی کرون روپے کی نیٹ کولیکشن کرنا ہوگی ہندی کے اندر فور کیا کرنے کے لیے ہٹ کا ٹیگ لینے کے لیے اب اگر یہ فلم نیشنل چینز میں ریلیز ہی نہیں ہوتی دے ون کیا کبھی بھی تو بھائی افکورس یہ نہیں ہو پائے گا سو دیکھتے ہیں ملک میکرز نے بولا ہم تو نقصان کرائیں گے اپنا پر تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے یعنی کہ میکرز یہ کہہ سکتے تھے چلو نورتھ انڈیا میں شو نہیں ہے ساؤتھ میں تو ہے نا میکرز نے بولا ساؤتھ میں بھی جو ٹکٹ سولڈرڈ ہیں ہولڈ آؤٹ کرو ان کو سائیڈ بے کراؤ تو ہومبالے فلم سے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے باقی آپ کا اس پر کیا کہنا ہے دیکھو میری نظر میں یہ غلطی ہے یہ دنکی کے میکرز کی غلطی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی ابھی تاکے لئے اتنا ہی ہومب ساپ کو وڈیو پسند دیو بزنے وڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلے آنے والے مہارے تھینکس ور وچنگ